اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب تو یہ دیکھئے جی خربانی کا جنور آ چکا ہے یہ دیکھئے آپ دیکھ سکتے ہیں بس رونخی رونخے چوہ طرف سارے 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 جنور آ چکے ہیں بزار میں بھی آ چکے ہیں اور الحمدللہ ہمارے گھر بھی ہمارے خربانی کے جنور آ چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو کھانا دیا جاتا ہے پانی دیا جاتا ہے ان کی خدمت کی جاتی ہے کیونکہ یہ خربانی کے لیے سیلٹ کیے گئے ہیں تو کل ہے ہمارے یہاں عید آج جس جس کے پاس بھی عید ہے ان سب کو پہلے تو عید مبارک اور اللہ پاک آپ لوگوں کے خربانیوں کو خبول فرمائے یہ دیکھئے سارے جنور آ چکے ہیں بزار میں آپ دیکھ سکتے ہیں سارے جنور آ چکے ہیں بزار میں اور بارش بھی ہو رہی ہے تو آپ بتانے دیکھئے وہ لوگ پھر بھی رکھتے ہیں سب انتظام کرتے ہیں اور ہمارے یہاں بھی آ چکے ہیں ہم لے کر آئے ہیں یہ تو یہ دیکھئے باہر جو بنتے ہیں رکھتے ہیں وہ جانور ہے دیکھنے کے تو میں نے سوچا چلیا آپ لوگوں کو بھی تھوڑے کلپس بتا دوں اور بتائیے کمنٹس کر کے کس کس کے پاس آ چکے ہیں خربانی کے جنور اور کس کے پاس نہیں آئے ہیں کون کون خربانی دے رہے ہیں اور جو نہیں دے رہے ہیں اور دعاوں کی درخواست ہیں آج کا بہت بڑا روزہ ہوتا ہے تو جو جو روزہ تھے پلیز دعا کریے سہت کے لئے میری اور اللہ پاک آپ لوگوں کے دعاوں کو خبول فرمائے مالک سب کو اچھا رکھے ترخی دے سارے لوگوں کے بچے وغیرہ صحت مند رہے پڑھائیوں میں اچھے رہے یہ میرے بیٹے کو بہت شوق ہے بہت زیادہ شوق ہے پس کیٹ ہونا برٹس ہونا بکرے ہونا ہر چیز ہونا گھوڑا ہاتھی بھی اگر رکھنے کی ہوتا نا تو میرا بیٹا لے آتا وہ بھی زدگ ہوتی میرے بچے کی طرف سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے ان لوگوں نے نا رکھا تھا اور بہت اچھے لگتے ہیں رونک ہی رونک ہو ہر جگہ الگ الگ ریٹس ہوتے ہیں ان جنوروں کا ہر جگہ مختلیف ریٹس ہوتے ہیں اور جہاں آج ہو گئی ہے خربانی ہو بھی گئی حج بھی ہو گیا تو ان سارے لوگوں کو حج مبارک اور یہ دیکھیں ابھی تو انڈیا میں کل ہے تو انشاءاللہ کل دیا آ جائے گی خربانی ہو جائے گی ان جنوروں کے سب لے کے جاتے ہیں خرید کے تو حیدرباد میں کہہ یہ جہاں بکنے آئے ہیں تو وہاں کہہ یہ سارے جنور اور ابھی اب ان کو لے کے جاتے ہیں خرید دیا جاتا ہے پھر گھروں میں لے کے جائے کے ان کے خدمت کی جاتی ہے کیونکہ خربانی کے لئے سیلیکٹ ہوئے ہوئے رہتے ہیں تو ان لوگوں کو اچھے سے رکھا جاتا ہے یہ دیکھیں تھوڑے ماں سائٹ میں نا ڈکس بھی تھے میرے بیٹے کو بہت بھی بہت پرسند ہے ہر چیز کیٹ، ڈکس، برڈز ہر ہر چیز ہونا اس کو دیکھیں ماشاءاللہ کیسے اچھے ہلدی ہے اور یہ ایسے ہی کھلے پھر رہے تھے جہاں ہم نے ان کی فوٹو لی ہے نا یہ ایسے ہی پھر رہے تھے تو بہت اچھے لگے اور اب ہر چیز ماشاءاللہ سہت من ڈکس ہے یہ اگتم وائٹ ہی وائٹ پیور وائٹ تھے کیونکہ پالتو ہے نا تو اچھے سے جیسے کہہ رہے تھے وہ ایسے فوٹوز بھی دے رہے تھے یہ لوگ تو بہت اچھے لگے یہ لیے ہیں کس کس کو کیا کیا پسند ہے ضرور کمنٹس کریے گا جب کسی مطلب آسان نہیں ہوتا پالنا کیر کرنا پڑتا ہے میرے یہاں کیٹ ہے برڈز بھی تھے میرے یہاں چکس تھے اب تو نہیں کیونکہ سکول سٹارٹ ہو گئے ہیں تو سٹڈیز رہتے بچوں کو تو کیٹ ہے بس ہمارے پاس ایک چھوٹی سی چمپا کلی بہت پیارے اگدام وائٹ ڈکس تھے یہ اور بہت پھر رہے تھے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر بہت خوبصورت بھی لگ رہے تھے کیونکہ پالتو ہے نا تو بہت آسانی سے جیسا اپن خریب گئے تو بھی ڈرتے نہیں ہیں یہ برڈز ڈکس اور بتائیے کس کس کے پاس تیاریاں ہو گئی ہیں نہیں ہو گئی ہیں تو بہت بہت آپ سب لوگوں کو مبارک یہ دیکھئے یہ سب نا جو وہ لوگ یہ میں پالتے ہیں وہاں پر تھے سائیڈ میں رکھے ہوئے تھے یہ اس کے کلپس میرے بیٹے نے لیے ہیں اس کے لیے ہیں اس کے لیے ہیں جب نا فوٹو لے رہے تھے یہ دیکھئے یہ چھوٹا سا ایک بکرا تھا جو بہت ادھر ادھر بس پھدک رہا تھا تو اس کی فوٹو لی گئی ہے کلپ اچھی لگی تو مجھے ضرور بتائیے گا کمنٹس کریے گا اور اگر آپ لوگوں کو میرے ویڈیوز پسند آتے ہیں تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مد بھولیے اور جو جو نیو فرنڈز ہیں پلیز سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ آپ کو میرے ویڈیوز پھر جب میں دالوں آپ کو مل جائے اور ایک گھنٹہ ہوتا ہے اس کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ آپ کو جب بھی بھی میں دالوں تو نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو مل جائے یہ دیکھیں یہ اتنی وائٹ اور اتنی پیاری بکری تھی وہاں پر یہ سیل کرنے کے نیتے ایکچولی یہ پالے ہوئے تھے تو یہ سیل نہیں کرنے رہے تھے وہ لوگ پال رہے تھے خالی بہت پیاری لگ رہی تھی یہ دیکھ یہ جوڑی کے حساب سے سیل کیا جا تین دن دی جاتی ہے خوربانی تین دن بہت ہے یہ عید لیکن کل ہی زیادہ تر لوگ دے دیتے ہیں اور کل ہی دے کر حیث بات دیا جاتا ہے تین حصے ہوتے ہیں خوربانی کے گوش کے ایک اپنا غریبوں کا حصہ ہوتا ہے ایک آپ کے جو ریلیٹیو ہوتے ہیں ایک اپن خود کھانے کا ہوتا ہے تو ضرور آپ جب خوربانی دے تو تین حصے ضرور کر 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 بات خوربانی رہتا ہے سب 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 ہو جاتا ہے اس لئے آپ ویڈیو سو واش کر 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 گا تو پھر رہے گا اور یہ دیکھیں کتنا ماشاءاللہ سے یہ 30,000 کا تھا کھالی ایک بکرا یہ 30,000 کا تھا لیکن یہ بہت اچھا لگا میرے بچے کو اور وہ بس پوچھے مات جہاں بکرے ہیں وہاں ٹھیل جانا اور دیکھ نا ان سے باتیں کرنا تو یہ ہی رہتا ہے بچوں کا ہر چیز لوگ کو پسند آجاتی ہے پریندے ہو یا پھر بکرے ہو یا پھر ڈک سو کیٹس ہو ڈاک سو چھوٹے بچوں کو ہر چیز چاہیے آپ کے یہاں کیا ریٹ چل رہا ہے کیا کیسے مل رہے ہیں بکرے ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا بہت بھی بہت اچھا تھا یہ مجھے بہت ڈر لگ تھا اس لئے میں خریب جا کر تو نہیں اس کی ویڈیو بنا پائی لیکن میں نے پوٹوز لیت آلی ہے اس کے اور یہ کافی تگڑا بکرا تھا ایسے ہی نہیں تھا اور یہ اچھا مطلب بڑا بول سکتے آپ اس کو یہ دیکھ یہ ہمارے پاس ISO ہے قربانے کے جنور جو لائے گیا ہے اور آپ دیکھ سکتے خا پی کے یہ رام سے بیٹھ ہوا ہے بچوں نے نامہ بھی رکھے ہیں بچے رکھتے چھوٹے بچوں کو میرے بیٹے کو بہت excitement ہے تو ان کے نامہ بھی رکھے گئے ہیں اور ان کے خدمت بھی کری جا رہی ہے روز کے لیے ہی بیس کس کے لیے ایڈینیم ہو گیا جس میں فلاور رنگ نہیں ہو رہے موتیا باہر ہو گیا دال کے دیکھ اور بتائیے اتنے اچھے سے گروت ہو جاتی ہے پلانٹ میں میں کیا بولوں کوئی چیز بھی بیکار نہیں ہوتی ہے دنیا میں آپ کو آنا چاہیے معلومات ہونے چاہیے ہر چیز یوز میں آ سکتی ہے کچھرے کو بھی یوز کیا جا سکتا تو میں نے بنایا بھی ہے میں آگے ویڈیو جب دالوں گی تو میرے پاس ہے ایک سال پرانی جو ریڈی ہو گئی ہے کمپوس اور آپ کو بتاؤ خات جتنی پرانی ہو اتنی اچھی ہوتی ہے پلانٹ کے لیے تو میں دالوں گی تھوڑے دن بعد کیونکہ باری شروع ہو جائے گی کئی پلانٹ میں ہم کو دی نہ پڑ تا تو میں جب ڈالوں گی تو آپ کو دکھاؤں گی کہ اتنی اچھی بنی ہے نا وہ اور ایسا مس سمجھے سمیل آئے گی یا پانی باریش ہوگی تو ایسا ہو جائے کچھ بھی بکٹ لیجی یا تپ لیجی جس کو hole کر دی جی اور آپ جو نکلتا ہے کچھ جو گھانس کھاتے ہیں یا جو بھی بست ہے ہری آلی کا جو پتے دی جاتے کرتے تو اس کے بھی کمپوز بنتی ہے سکھے پتوں کی بھی کمپوز بنتی ہے اور کچھے بھی ہوتے ہیں جو ہرے مٹھی میں یہ چیزیں کیا ہیں تو وہ گھانس گھل جاتی ہے جب وہ ڈی کمپوز ہو جاتی ہے تو نہ اس میں کیڑا ہوتا ہے نہ اس میل آتی ہے اور وہ بہت اچھا فیٹیلائزر آپ کے لیے ریڈی ہو جاتا آپ کے پلانٹ کے گروت کے لیے آپ اس کو یوز کرتے روپے میں ایک کٹا ملتا ہے تو جب یہ بنتے نا تو یہ لوگ سف پتے ہوتے کولے 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 کھاتے اور جو سخت ہوتے اسے چھوڑ دیتے تو آپ وہ یوز کر سکتے ہیں اس کو آپ لے لے کے کٹ بھی نہیں کریں باریک کٹ دیں تو کٹ کر دیں لیکن کٹ میں کیا بولوں پھر آپ اپنے ایک تری منس چھوڑ دیجئے ایک سائیڈ میں اس بکٹ کو رکھ دیجئے میں تو ایسے ہی کرتی ہوں لاز یر کی میرے پاس تری بکٹ ریڈی ہے جو میں آپ کو بتاؤں گی اور جو بہت اچھی سی خات بن گئی ہے جس کو ہم اب یوز کر لیں گے اپنے پلانٹس پہ تو کوئی چیز لاکے گارڈننگ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے گارڈننگ گھر میں ہے سو چیزوں سے ہی کیا جا سکتا ہے آپ کر سکتے ہیں تھوڑے بہت پلانٹس یہ لوگ میرے کھا بھی لیتے ہیں کوئی دن پہلے لاکے ان کی خدمت کرتے ہیں اور نیٹ کلین سپ کرتے تو اس کاجر تو ملتا ہی ہے اور کل یہ کٹ جائیں گے اور کل ان کی خربانی دے دی جائے گی یہ دیکھئے جو ہرا پتہ کھانے کے بعد جو کاریاں بچ جاتی اس کاریوں کی میں بات کر ہوں اس کاریوں کو استعمال کر سکتے اور بہت بہت اچھی طرح کمپوز تیار ہو جاتا ہے آپ تیار کر لیجئے اور رکھ لے سکتے ہیں آپ یوز کر سکتے ہیں مطلب ویس چیز کو بھی آپ یوز کر سکتے اور زیادہ محنت کچھ نہیں لگتی ہے اگر کٹ کر کے جب کبھی کسی بھی چیز کمپوز بنائیں گے تو کٹ کر لیا جائے جلدی کل جاتے بس اتنا ہی فرق ہوتا ہے نہیں تو پھر وہ تو گلی جاتے ایک نائی دن بس پانی کی ضرورت ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوگی آپ کو صرف ایک بکٹ میں ہول کر یہ جو بچ جاتا ہے جو بھی کچھ نکلتا ہے جب خربانی کر دے سارا جھاڑی اٹھائی اور اس بکٹ میں ڈال دی جی اور اس پر سے مٹھی ڈال دی جی بس اور اس کو چھوڑ دی جی ایک آد مہینے کے بعد وہ ڈی کمپوس ہو جائے گا تو بس آپ اس کو یوز کر لیجے اپنے پلانٹ میں اور دیکھیں کتنی اچھی سی آپ کے پاس آپ کے گارڈن میں رونا خوا جائے گی اور سارے پلانٹ ہرے بھرے ہو جائیں گے اور بہت اچھے سے گروت بھی ہو جائے گی اور یہ دیکھ ہے جتنا کھانا یہ لوگ ٹھہر کے کھا لیتے اور اس کے بعد بیٹ جاتے آرام سے بیٹ جاتے اور پھر ایک دو گھنٹے ہو جاتے آرام کرتے سوتے پھر اٹھتے پھر شروع ہو جاتے تو یہ ہی کام رہتا ہے لوگوں کو اور کچھ نہیں یہ دیکھئے جائیں ضرور watch کر لیے جائے گا ویڈیو اور like share اور comments کرنا مت بھولیے گا آپ کے آگے نہیں آئے اور بہت بہت زیادہ آپ لوگوں کو عید مبارک ایسے کوشش کروں گی کل میں ویڈیو ڈالنے کی عید مبارک کا اگر ڈال سکی تو ٹھیک ہے اگر نہیں تو ایڈوانس میں آپ سب کو عید مبارک اور بہت جتنے بھی حاجی بن گئے ہے الحمدللہ اللہ پاک ان کا حج قبول فرمائے ان کے فربانیوں کو قبول فرمائے اور سب کو اللہ پاک اچھا رکھے آپ بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور ضرور ضرور دعا کریے گا اللہ پاک ہمیں حفاظت سے رکھے اچھے سے رکھے سہد سے رکھے مالک تھوڑی بڑی ہے ویڈیو لیکن ضرور watch کر لیجئے گا کہ تھوڑا سا ویڈیو میرا کم ہو رہا ہے اس لئے میں بڑے ہی ویڈیو دالوں گے اور ریکویس کروں گے جو old friends ہیں وہ بھی کر لیجئے گا جو new آرہ وہ بھی کر لیجئے گا اور like share اور subscribe کرنا مد بھولیے گا اور ضرور ضرور اپنے ہے سو اس ویڈیو کو فل دیکھ میں سبسکرائب کروں نہیں بھولوں گی بڑھا ہے شورٹ ویڈیو دیکھ لیجئے گا میرے چینل پر تو شورٹ ویڈیو دیکھ ضرور ہے سو سبسکرائب کر لیجئے گا انشاء اللہ پھر کل ہوا تمہیں ڈالوں گی یا نہیں تو کل کے بعد میرا ویڈیو آئے گا کوشش کروں گی میں ویڈیو ڈالنے کی تو جب آئے گا تو جب آپ ضرور دیکھ لیجئے گا یہ دیکھ یہ ہوتا ہے آرام کہتے تھوڑی ہیں ان کاریوں کا کمپوز بنا لیجئے گا اور آسانی سے بننے والا ہے یہ اور یہ بہت مطلب زیادہ قونٹیٹی میں تیار ہو جاتا ہے جب ہم سبزی بغیرہ کے چھلکے کلیکٹ کرتے ہیں رکھتے ہیں ایک تین چار دن ہفتہ بھر کے ہوتے جب ہمیں بنانے کا موقع ملتا ہے پیکٹ میں رکھ لینا پڑ ہے لیکن یہ جو ہے نا اگ دم آپ کو زیادہ مل جائے گا کیونکہ ہم جو لیڈیز سے جا کے تو سکھے پتے بغیرہ یہاں ہواں سے نہیں لاتے ہیں تو آپ یہ ایسا کر لیں گی تو بہت فیدہ ہو جائے گا جو جو ہو جائے گا کٹ نہیں بھی کر تو آپ ایک بکٹ میں ڈال دی جائے گا مٹھی ڈال دی جائے گا یہ بہت اچھی سی آپ کے کر سکتی ہے اپنے پلانٹس پہ کر لی جائے گا اور یا نہیں تو پھر پانی میں ڈال کے ایک دن پانی دے دی جائے ہفتے میں دو بار ایسا پلانٹس کو بہت فائدہ ہوگا ضروری نہیں کمپوز پورا بنے تک 3 یا 2 من انتظار کریں تو ویکلی بھی آپ ایسا اس کو لیکویڈ کمپوز پانی ڈال کے بنا کر دے سکتی اپنے پلانٹس میں میں تو ایسے ہی سب کرتے رہتی ہوں فری کے چیزوں سے ہی میرے ہرڈننگ چلتی ہے میں بزار سے کچھ خرید کے کبھی نیلائی ہوں نہ مجھے ضرورت پڑتی ہے جیسے لاست یئر کا میں نے جو بنایا ہے تیار کیا ہے تو آج میرے پاس ریڈی ہے ایک سال کے بعد تری بکٹس ریڈی ہو گئے ہیں تو ایسا چلتے رہتا ہے میرے پاس تو آپ بھی ایسی بنائیے گا اور ضرور اپنے پلانٹس کو عید مبارک خوش رہیے دعاوں میں یاد رکھیے تو یہی تھا چی ویڈیو پھر میرے لیں گے نیکس ویڈیو میں یہ دیکھئے کھانا چلتے رہتا ہے لوگ کا اور یہ دیکھئے میرے بیٹے کھلا رہے ہیں بس ہاتھ سے کھلا رہے ہیں خدمت کرنا کھلانا ہم کی کیر کرنا بس یہ مصروفیت رہتی میرے بچے کی جب تک خربانی نہیں ہوتی ہے وہ اس میں بیزی ہوتا ہے یہ تھا جی ویڈیو ضرور دیکھ لیجئے گا ویڈیو فل ووچ کر لیجئے گا ملیں گے ایک اچھے س ویڈیو میں اینشا اللہ ایڈینیوم کے اوپر بنانا ہے لیکن ٹائم نہیں مل رہا لیکن اب بنا دوں گی کیونکہ میں نے کئی پوٹ ہٹانا پڑا ہے ان بکروں کو بننے کیلئے تو ہٹا دی ہوں پھر س میں اس کو سیٹ کروں گی جب سارے پوٹ سیٹ ہو جائیں گے تو اوورویو کا بھی ویڈیو انشاءاللہ میں ڈالوں گے اور پھر ایڈینیوم کے بھی پلانٹس میں میں زرہ کٹنگ کروں گے گرافٹنگ کروں گے کٹنگ کروں گے تو نیو لیفز آئیں گے تو نیو فلاور اور اس میں گروت سٹارٹ ہو جاتی ہے پلانٹ میں تو میں بتاتی رہوں گی کچھ نہ کچھ ویڈیو ساتھ رہیں گے گارڈنگ کے اوپر ہی تو ضرور دیکھ لیجئے گا جی اور لائک شیئر اور سبسکرائب کا نہ مد بھولیے گا اللہ حافظ